موسیقی اسلام علیکم تو ویلکم ہے آپ لوگ کا امراض چینل میں بادہ جم کرنے جا رہے ہیں پاکستان اور افغانستان کے درمیان ریسنٹلی جو حالات میں کچھ ٹینشنز ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہیں دوسری طرف تحریک طالبان پاکستان یعنی کہ ٹی ٹی پی جو کہ ایک ٹی ریسٹ اورگنائزیشن ہے اس کی پاکستان کے خلاف کاروائیاں بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں پاکستانی سائٹ پر بہت زیادہ یہ بات چل رہی ہے کہ ہم کیوں ائر آپریشنز نہیں کر رہے ٹی ٹی پی کے خلاف اس سے پہلے ڈرون سٹریکس پاکستان کرتا رہا ہے یہاں ایک بہت عام خبر یہ ہے کہ ٹی ٹی پی چیف نور ولی محسود کو مارنے کی کوشش کی گئی ایک اننون کل سکوارڈ نے اس پر حملہ کیا جب وہ جلال آباد میں تھا یہاں اس واقعے سے پہلے سولان جولائی کو یہ واقعہ ہوتا ہے جب ٹی ریسٹ اورگنائزیشن ٹی ٹی پی کے چیف پر حملہ ہوتا ہے اس سے پہلے پاکستان کے ڈفینس منسٹر خاجہ آصف اور افغانستانی طالبان کے سپوکس پرسن زبیر لا مجاہد ان دونوں کے بڑے گرمہ گرم سٹیٹمنٹس بھی آتے ہیں دوسرے کے خلاف پاکستانی منسٹر یہ کہتے ہیں کہ افغانستان کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے افغانستانی طالبان ٹی ٹی پی جیسی دہشتگر تنظیموں کو وہاں جگہ دیئے ہوئے ہیں اور افغان طالبان کے انڈر جو مختلف کمانڈرز ہیں وہ ٹی ٹی پی کے لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں لیکن دوسری طرف اس کے فورن بعد بیان آتا ہے زبیر لا مجاہد کا جو کہ افغان طالبان کے سپوکس پرسن ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ افغانی طالبان کسی صورت بھی ٹی ٹی پی کو سپورٹ نہیں کر رہے یہ پاکستان کا ہم پر الزام ہے اب یہ بیڑے ہیٹڈ سٹیٹمنٹ تھے اور طالبان کے سپوکس پرسن نے یہ بھی کہا کہ ہمارے ملک میں یعنی کہ طالبان نے ٹی ٹی پی کا کوئی میمبر موجود نہیں ہے یہ تمام لوگ پاکستانی سیٹ پر موجود ہیں اس سے کچھ دنوں بعد ہی سولہ جولائی کو جلال آباد کا ایریا ہے افغانستان کا وہاں ٹی ٹی پی کا جو چیف یہ ہے نور والی محسود اس پر حملہ ہوتا ہے اس حملے میں نور والی محسود کے بوڈی گارڈز کافی زیادہ زخمی ہوتے ہیں نور والی محسود خود بھی زخمی ہوتا ہے لیکن کسی نہ کس طرح زندہ بچ نکلتا ہے اب اس پر بہت ہی زیادہ شور پڑ گیا کیونکہ اس سے پہلے تو افغان طالبان کے سپوکس پرسن نے یہ کہا تھا کہ ہمارے ملک میں کوئی بھی ٹی ٹی پی کا بندہ ہے ہی نہیں اور ہمارا ملک اس کو بلکل بھی سپورٹ نہیں کر رہا پاکستان جانے اور ٹی ٹی پی جانے لیکن ان کا چیف یعنی کہ ایک ٹی 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 کا چیف افغانستان کے شہر جلال آباد میں موجود تھا اور اس پر ایک unknown kill squad most probably ISI کی طرف سے اس پر حملہ کیا گیا ہوگا سولہ جولائی کو جب یہ واقعہ ہوتا ہے تو اس واقعے کو انٹرنیشنل میڈیا بھی رپورٹ کرتا ہے اس کے بعد US State Department ایک statement جاری کرتا ہے جس میں وہ ارج کرتے ہیں پاکستان اور افغانستان دونوں کنٹریز کو کہ آپ ذرا ٹھنڈے ہو جائیں اور افغانستان کو یہ ارج کرتے ہیں کہ آپ kindly اپنے ذرا حالات کو دیکھیں اس سے پہلے افغان طالبان کا اور ایران کا بہت بڑے پیمانے پر جگڑا بھی ہوا تھا اگر آپ کو یاد ہو دو تین ماہ پہلے کی بات ہے ہلمند ریور کے قریب ہلمند ریور کے پانی سے لیٹڈ وان ٹریٹی یا ہلمند ٹریٹی اسے کہا جاتا ہے اس کی خلاف ورزی کا الزام دونے دوسرے پر لگاتے تھے افغان طالبان نے ایرانی بورڈر پر جا کے پہلے حملہ کر دیا اس پر افغان طالبان کی بھی کافی کیجیولٹیز ہوئی کافی نقصان ہوا ایرانین سائٹ پر بھی نقصان ہوا پورے کونفرکٹ پر میں نے ڈیٹریل ویڈیو بنائی ہوئی ہے اس کا لنک ڈسکرپشن میں میں دے دوں گا اب دوستو آپ کافی حیران ہوں گے کہ پاکستان اس وورن ٹیرر میں سن دو ہزار سے لے کر اب تک موجود ہے اور پاکستان نے ستر ہزار سے زیادہ شہادتیں اس پوری جنگ میں دی ہیں اے پی ایس پر ہمارے حملہ ہو چکا ہے اسی سال دو ہزار تیس کے شروع میں پشاور کی مسجد میں ان ٹی ٹی پی کے لوگوں نے حملہ کیا جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں دوسری طرف قابل اعتماد ذرائع یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ ٹی ٹی پی کی جو دو بڑی برانچز ہیں ایک نوروالی محسود کے انڈر آتی ہے اور دوسری خوراستانی برانچ ہے ان کی وہ دونوں آپس میں لڑ پڑی ہیں ان دونوں کے آپس میں لڑنے کے بعد دونوں کی لیڈرشپ الادہ الادہ کام کر رہی ہے یعنی کہ ٹی ٹی پی کے اندر بھی بہت زیادہ درادیں موجود ہیں افغانستان کی انٹرنل سیچوئیشن کچھ ایسی ہے دوستوں کہ وہاں بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ افغان طالبان کی حکومت ہے لیکن در حقیقت ایسا نہیں ہے افغانستان میں اس وقت تین بڑی طاقتیں موجود ہیں اور یہ تینوں طاقتیں آپس میں لڑ رہی ہیں یعنی کہ افغانستان کے اندر جیسے عراق اور شام میں خانہ جنگی ہوتی ہے ایسے ہی افغانستان میں حالات موجود ہیں وہاں انٹرنیشنل میڈیا کو جو کہ دائش کی ہی ایک برانچ ہے آئی ایس کے پی زیادہ تر مغربی حصہ جو افغانستان کا وہاں قابض ہے اس کے باقی حصے پر افغان طالبان کا کنٹرول ہے جو کہ یہاں کی دوسری پاور ہے اور تیسری پاور ہے یہاں کی پنجگور ویلی میں موجود جو انٹی ریزسٹنس فورسز ہیں یا انہیں انٹی طالبان پنجگور فورسز بھی کہا جاتا ہے تو دوستو آپ کو سمجھ آگی ہوگی یہ افغانستان کے خطے میں جو اس وقت حالات چل رہی ہیں وہ اتنے سادہ نہیں ہیں جتنے ہم سمجھ لیتے ہیں کہ افغان طالبان کی وہاں حکومت ایسا ہرگز نہیں ہے وہاں ایک خانہ جنگی چل رہی ہے جہاں ایک طرف پنجگور فورسز موجود ہیں پھر ایک طرف افغان طالبان موجود ہیں اور پھر ایک طرف آئی ایس کے پی یا دائش موجود ہیں اور یہ دوہا معاہدے کی کھلی خلاف ورزی ہے طالبان نے دوہا معاہدے میں یہ معنی تھا وہاں قطر بھی تھا پاکستان تھا عرب کنٹریز تھی امریکہ تھا کہ ہمارا ملک کسی صورت کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال نہیں ہوگا لیکن ہم خود جانتے ہیں کہ دوہزار بائیس میں تین دفعہ بڑے سٹینڈ آف ہوئے ایران کے ساتھ دوہزار تیس میں ہلمند معاہدے کو لے کر ایران اور افغانی طالبان کے درمیان بہت بڑی جھڑپے ہوئیں چمن بورڈر پر پاکستان اور افغان طالبان کے دمیان فائرنگ ہوتی رہتی ہے تو یہ پورے خطے کو خراب کرنے والی بات ہے اس کے علاوہ وستی ایشیا کے ملک افغانستان سے خوش نہیں ہے کیونکہ دائش کی وہاں بہت زیادہ پریزنس ہے اور بوزاری بات ہے افغانستان کے سرزمین کو یوز کر رہے ہیں یہاں مختلف کنٹریز افغانستان سے کسی نہ کسی طور پر تنگ ہیں لیکن افغان طالبان ابھی بھی شاید اسی زام میں ہیں کہ کوئی انہیں کچھ کہے گا نہیں اور یہ بھی کہ افغان طالبان کو کوئی ہرا نہیں سکتا یا افغان طالبان پر کوئی قبضہ نہیں کر سکتا تو میں آپ کو ایک سمپل سی چیز بتا دوں ماضی سے جب 1979 میں یہاں سوویت یونین آیا تھا تو وہ کیاں قبضہ کرنے نہیں آیا تھا اسے یہاں کے لوگ افغانستان کے اندر کے لوگ یہاں لے کر آئے تھے یعنی اس وقت کے جو پولیٹیشنز تھے ببرک کامل جیسے اور اس کے علاوہ نجیب اللہ جیسے جو پولیٹیشنز تھے جو سوویت یونین کے ہمی تھے انہوں نے سوویت فوجوں کا افغانستان میں لے کر آئے تھے اس کے بعد امریکہ طالبان کی سائٹ پر آ گیا اور طالبان ان کے خلاف جنگ رڑی بیسیکلی اس وقت مجاہدین تھے مجاہدین کا ایک چھوٹا سا دڑا دا جنہیں طالبان کہا جاتا ہے بعد میں جب طالبان کی گورنمنٹ بن گی اور اس کے بعد امریکہ 2001 کے اس اوائل میں یہاں افغانستان میں آ گیا تو پھر بھی افغانستان میں لوگ موجود تھے جنہوں نے امریکہ کی مدد کی جیسے کہ اشرف افغانی جیسے لوگ اشرف افغانی اور اس کے ہم خیال لوگ امریکہ کی سائٹ پر چلے گئے اور افغان طالبان امریکہ سے لڑنے لگے تو ماضی میں کہیں ایسا نہیں ملتا کہ باہر سے آکے زبردستین پر حملہ آور ہو گیا ہو یہ خود افغانستان کے انٹرنل لوگ ہی ہمیشہ سے اس میوٹنی کا وجہ بنے ہیں اور اس تمام ان سیکیورٹیز کی وجہ بنے ہیں جس سے آج افغانستان گزر رہا ہے اب ٹی ٹی پی ہم تمام لوگ جانتے ہیں کہ ایک دہشتگرد مومنٹ ہے پاکستان پر انہوں نے ای پی ایس پر حملہ کیا ڈیٹھ سو کے قریب معصوم بچوں کو شہید کیا بہت سے مزارات پر حملے کیے عام آبادیوں کو نشانہ بنایا بہت سے بے گناہ لوگوں کو شہید کیا اور اسی سال دوہزار تیس کے شروع میں پشاور اٹیک کیا جس میں سو کے قریب لوگ مسجد میں شہید ہوئے تو یہ کسی قسم کی مسلمانی نہیں ہے سب سے پہلے یہ چیز ذہن نشین کر لینی چاہیے پاکستانی گورنمنٹ کو اور پاکستانی ملٹری کو ایک واضح سٹریٹیجی اپنانی چاہیے کہ افغان طالبان کو ایک واضح آپ بیان دیں کہ ہمیں اس وقت تک آپ ٹی ٹی پی اپنے ملک سے نکال دیں اس کے بعد ہم جانے اور ٹی ٹی پی جانے لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ ٹی ٹی پی افغانستان میں چھاک چھپ جائے اور پاکستان یہاں انٹیلیجنس بیسٹ اوپریشن کرتا رہے آپ بہت لمبے عرصہ تک انٹیلیجنس بیسٹ اوپریشن بھی نہیں کر پاؤ گے کبھی نہ کبھی آپ کو بہت زیادہ سکت اقدامات لینے پڑیں گے ٹی ٹی پی کے لوگوں کو خلاف کیونکہ یہ ٹی ٹی پی صرف پاکستان کے لیے مسئلہ نہیں ہے یہ پورے خطے کے لیے ایک ناسور بن چکا ہے جو اس خطے کو آگے نہیں بڑھنے دے رہا ایون آج کے دن بھی یعنی کہ 18 جولائی کو پشاور میں ٹی ٹی پی نے حملہ کیا ہے جس میں آٹھ پاکستان کے حلقار زخمی ہوئے ہیں بہرحال دوسری طرف پاکستان یہ فواج بھی ان کے خلاف سینہ سپر ہیں اور انٹیلیجنس بیسٹ اوپریشن جاری ہیں اور ان کا کلا کما کرنے کا سلسلہ بھی جاری ہے اور یہاں ایک اچھی امید کی کرن یہ بھی ہے کہ پاکستان کا ایک وفد جا رہا ہے کابل اگلے ہفتے اور وہاں تالبان کے ساتھ ان تمام معاملات پر بات ہوگی امید یہی رکھنی چاہیے کہ تالبان اس چیزوں کو سمجھیں گے اور ہمیں کچھ اچھے نتائج جانے والے وقت میں دیکھنے کو ملیں گے بہرحال امید کرتا ہوں چیزیں کلیر رہی ہوں گی ملیں گا اگلی وڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ